اسلام علیکم دوستو چونجو ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست سہر سلمان دوستو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہم بات کریں گے سالاج کے مامو کی اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں اور وہ سالاج کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں دوستو پاکستانی ڈراما سیریل ورد کی نئے آنے والی اپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں اب اس شخص کی انٹری ہوئی ہے جس کا سب کو بہت ہی بے چینی سے انتظار تھا اور وہ ہے نمان اجاز جو کہ اس ڈرامے میں سالاج کے مامو کا کردار نبھائیں گے مزید ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کا باپ زین کی ماں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بینک جاتا ہے اور وہاں سے لون کے لیے اپلائے کرتا ہے تاکہ وہ زین کی ماں کی نبے لاکھ کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے لیکن بینک والے اتنی زیادہ رقم دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور بینک سے لون نہ ملنے کی وجہ سے ایمان کا باپ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے ادھر ایمان کی ساس ایمان کو اپنے ساتھ شوپنگ پر لے جاتی ہے اور خریداری کرنے کے بعد جب پیمنٹ کے باری آتی ہے تو وہ بڑی چلاکی سے کہتی ہے میرا تو پر سے گھر رہ گیا ہے ایمان تم ہی پی کر دو پھر ایمان کہتی ہے یہ بہت زیادہ رقم ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو میں گھر جا کے تمہیں ٹرانسفر کر دوں گی پھر ایمان بل پے کرتی ہے اور ادھر سالار کے گھر والوں کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کی ماں اس کے لیے کپڑے اور پرفیومز لاتی ہیں اور اس کا باپ اس کے ساتھ بہت ہی سویٹلی بات کرتا ہے یہ سب دیکھ کر سالار حیران ہوتا ہے پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ماموں کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور جب سالار کا ماموں آتا ہے تو سالار کی سو تیلی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اپنے آنے کا تو بتایا ہی نہیں تو وہ بڑے تلخ لہجے میں کہتا ہے کہ آپ نے بھی تو مجھے سالار کا رشتہ پکا کرنے سے پہلے نہیں بتایا پھر سالار کا باپ کہتا ہے کہ سالار کا رشتہ ہم نے نہیں بلکہ اس نے خود ہی تیع کیا ہے لڑکی نہ ہی بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے پھر بھی سالار اسے بہت پسند کرتا ہے سالار کا ماموں یہ باتیں سن کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اور پھر سالار کی امیوں سے کہتی ہے کہ جب تک تمہارے ماموں یہاں ہیں تب تک جیسا ہم کہتے ہیں بلکل ویسا ہی کرنا اور ہماری ہاں میں ہاں ملاتے جانا اگر وہ تمہارے اتنے ہی خیرخواہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے پھر سالار کا ماموں سالار کے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے جائیدات کے تمام کاغذات دکھاؤ سالار کا باپ سالار کے ماموں سے کہتا ہے کہ سالار کو بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے بزنس میں سارا کام میں اور کامران ہی دیکھتے ہیں وہ صرف غریب لوگوں میں پیسے بانتا رہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سالار اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اسے کچھ پیسو کی ضرورت ہے وہ بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دے گا لیکن اس کا ماموں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر جب سالار پوچھتا ہے کہ آپ مجھے امی کے انتقال کے بعد اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں بھی تمہارا ایک باپ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری امی کا انتقال ایک حادثہ نہیں تھا یہ بات سن کر سالار حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ایمان کا بہنوئی جمیل ایمان کے باپ سے کہتا ہے کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ اپنا گھر بیچ دیں یہ بات سن کر ایمان کا باپ بہت ہی غصہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا گھر بیچ دوں گا تو میں خود کہاں جاؤں گا جمیل کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر رہ لے نا پھر ایمان کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے گھر سے پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اور تم مجھے کیا الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہو رہے ہیں ایمان کا باپ ان ساری باتوں سے بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور ادھر زین اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے اب میں کیا کروں وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے زین کے ماں کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو سبر کرو خدا اچھا ہی کرے گا لیکن تم اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا اور ایمان سے تو بالکل بھی نہیں پھر ایمان اپنی ساس کو میسیج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے پلیز اب مجھے میرے پیسے اکانٹ میں ٹرانسفر کر دیں لیکن اس کی ساس میسیج کا کوئی ریپلائن نہیں دیتی پھر ایمان زین کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی امی نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے خریداری کرنے کے لیے لیکن انہوں نے مجھے ابھی تک واپس نہیں کیے مجھے اب ان پیسے کے سخت ضرورت ہے آپ پلیز اپنی امی سے کہہ دیں کہ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں زین ایمان کے ساتھ بہت غصے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو تمہیں بہت مہنگی شوپنگ کروائی ہے میں نے تو نہیں کہا کہ تم مجھے میرے پیسے واپس کر دو اس بات کو لے کر ایمان اور زین میں اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے اور زین غصے میں فون بن کر دیتا ہے پھر ایمان کے مائوں والے دن سالار ایمان کے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے مامو سے ادھار پیسے لے دیتا ہوں لیکن ایمان کا باپ کہتا ہے کہ میں پیسوں کے انتظام کے لیے کوئی حل ڈھونڈ لوں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حل ڈھونڈ بھی لیا ہے سالار پوچھتا ہے کیا تو ایمان کا باپ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ دوں گا اور سالار یہ بات سن کر پریشان ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کہ ایمان اپنی شادی والے دن نکاح سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسے لالچی لوگوں میں شادی نہیں کروں گی جو رشتوں کو پیسوں سے تولتے ہیں زین ایمان کے انکار سے بہت ہی روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ایمان کا باپ اسے میں آ کر ایمان کا نکاح سالار سے کر دیتا ہے لیکن ایمان سالار سے شادی کے بعد زین کو بھول نہیں پاتی اور بات بات میں اسے یاد کرتی ہے سالار ایمان سے کہتا ہے کہ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتی ایمان کہتی ہے کہ زین میرا پہلا پیار ہے میں اسے کبھی بھی بھول نہیں سکتی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایمان سالار سے نکاح کے بعد بھی زین کو بھول پائے گی اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ